بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فریح سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ شورٹس اور آپ کے لئے آج دیکھ رہی ہوں چنے کی دال اور کریلے کی بہت ہی یونیک اور الگ سی ریسپی جس کا ٹیسٹ لا جواب ہے بنانے میں آسان ہے تمام ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ مکمل گائیڈنس کے ساتھ آپ کو گائیڈ کروں گی کہ کس طرح سے آپ نے کریلے پکانے ہے جو کڑوے نہ ہوں اس میں دال جڑے نہ اور ٹیسٹ بنے بہت ہی لا جواب سب کچھ جان پائیں گے آپ اس ویڈیو میں لیکن آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کی ریسپی بھی پرفیکٹ بن سکے تو چلیے جی سب سے پہلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ ایک پین ہے جس میں میں نے آئل نہیں ڈالا اس میں میں کریلے ڈال رہی ہوں کریلوں کو میں نے چھیلا نہیں ہے اس طرح سے باریک باریک کٹ کے ان کو نمک لگا کے تقریباً آدھے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور پھر بعد میں اس میں دو تین پانیوں سے دھو کر اس کو میں نے چھلنی میں رکھ دیا جب اس کا پانی سارا نکل گیا ہے تو اب میں اس کو اس طرح سے پتیلے میں ڈال کر گرم پتیلے میں ڈال کر نیچے سے فلیم کو میں نے میڈیم رکھا ہوا ہے اور میں اس کو تب تک اس میں چمت چلاتے ہوئے پکاؤں گی جب تک اس کا ایکسٹرا مویسٹر سارا ختم نہ ہو جائے اچھا جی اس سے کیا ہوتا ہے کہ کریلے جو ہیں وہ کافی حد تک ڈرائے ہو جاتے ہیں فرائے کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور گیلی سبزی ڈالنے کی وجہ سے آئل بھی خراب نہیں ہوتا آپ اس کو ریزرو کر سکتے ہیں بعد میں اور فرائے کرنے کا ٹائم بھی ذرا کم ہو جاتا ہے اچھا جی اب میں اس میں دو کپ جو ہے وہ آئل کے ڈالوں گی آپ چاہیں تو آپ آدھا کپ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ کم آئل میں کریلے فرائے کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو بار بار اس میں چمچ چلانا پڑے گا اور آنچ کو آپ نے بہت ہی ہلکا رکھنا ہے میں بھی اس کو جو ہے وہ میڈیم فلیم کے اوپر فرائے کرنے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں ہم اپنے اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں جب تک کریلے فرائے ہو رہے ہیں ہم تب تک یہاں پر مسالہ تیار کر لیتے ہیں آدھا کپ آئل کا لیا ہے میں نے اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیا اس میں دستے بارہ کالی مرچے ایک ٹی سپون زیرہ اور ایک تیز پات کا پتہ ڈالا ہے اس کو میں براؤن ہونے تک پکاؤں گی اور اس کی پیاری سی خوشبو آنے لگ جائے گی اور جناب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لینا ہے وہ ہم یہاں پر ڈالیں گے پیاز ہم صرف یہاں پر میڈیم سائز کا ایک ہی ڈالیں گے کیونکہ یہاں جو ہم پیاز ڈال رہے ہیں وہ تڑکہ کی پرپس سے ڈالتے ہیں آئینو کے کریلوں میں پیاز زیادہ جاتے ہیں لیکن وہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے اور کس طرح سے ایڈ کرنا ہے وہ بھی ایک بڑا ہی مجدار اور یونیک طریقہ ہے اس کو ہم پکائیں گے تب تک جب تک یہ اس طرح سے ہلکے ہلکے براؤن نہ ہونے لگ جائیں جب یہ ہلکے ہلکے براؤن ہونے لگ جائیں گے تو یہاں پہ آپ نے ڈالنا ہے ایک سپلیش وارٹر کا تاکہ اس کی جو ہے وہ ککنگ رکھ جائے اور یہ مزید براؤن نہ ہو جائیں پھر ڈالیں گے اس میں مسالے ایک چمچ لال میرز کا ایک چمچ اس میں ڈالیں گے ہم دھنیا پاوڈر ایک چمچ حلدی ایک چمچ نمک اور جناب اس میں ڈالا ہے میں نے ایک ٹی سپون چلی فلیکس کا اس کو ڈال کر ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے ایک سے دو بار پانی کا چیٹا لگا گے ہم اس کو میڈیم فلیم پہ بھونیں گے اچھا جی دوسری سائٹ پہ دیکھیں کیا ہوا ہے کہ کریلے جو ہے نا وہ براؤن ہو گئے ہیں اور اپنے ویٹ سے کافی زیادہ ہلکے پھلکے ہو گئے ہیں جب تک کریلوں کا جو ہے نا وہ آئل کے اندر فل ویٹ رہتا ہے یعنی کہ وہ بھاری بھاری سے لگتے ہیں تب تک ان کی کڑواہٹ اس میں سے نہیں جاتی جب آپ کو فیل ہونے لگ جائے کہ یہ کچھ براؤن ہو گئے ہیں اور ہلکے پھلکے سے ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں تب ان کی کڑواہٹ جو ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے اب یہ دیکھیں یہ بلکل آپ کو لائٹ ویٹڈ لگ رہے ہیں اور یہ کافی زیادہ گولڈن بھی ہو گئے ہیں اچھا جی اب آتا ہے مزے کا ٹویسٹ اب آپ نے یہاں پر جہاں کریلے فرائے کر رہے ہیں وہاں پہ آپ نے سلائس کی ہوئی پیاز میں نے تقریباً چار سے پانچ میڈیم سائز کے انین لیا تھے آپ جتنا پسند کرتے ہیں اتنا ڈالیں اور اس کو اب آپ نے پیاز کے ٹرانسلوسنٹ ہونے تک اس کو پکانا ہے اب یہاں پر پیاز ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیاز میں ایک پدرتی طور پر مٹھاس ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ کریلوں کی کڑواہٹ کو پیاز کی مٹھاس جو ہے وہ اوورکم کر لے گی اور یہ ایک اور پلس پوائنٹ ہے کہ کریلے کڑوے نہ بنیں اچھا جی دوسری طرف جو مسالہ ہمارا تیار ہو گیا تھا وہاں پر تین سے چار کٹے ہوئے میڈیم ٹماتر اور پانچ سے چھے کٹی ہوئی ہری مرچے ڈالیں گے اور بغیر ان کو پکائے بینہ ویٹ کیے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دال چنوں کی دال ہم اس میں ایڈ کریں گے جو کہ میں نے پہلے سے ہی بوائل کر کے رکھی تھی میں نے اس کو بہت کمپلیٹلی ہنڈر پرسنٹ تک بوائل نہیں کیا یہاں پر تقریباً اس کو میں نے نائنٹی فائف پرسنٹ تک اس کو میں نے بوائل کیا ہے اور تھوڑی سی اس پہ میں نے جو ہے مارجن رکھی ہے تاکہ اگر جب ہم اس کو سبزیوں کے ساتھ پکائیں تو یہ کہیں گل مل کر ہماری جو ڈش کی پرزنٹیشن ہے اس کو خراب نہ کریں ایسا جی ایک دفعہ اس کو مکس دے لیتے ہیں آپ نے ٹماتر کو مسالوں میں نہیں پکانا ٹماتر ایڈ کرنے کے فوراں بعد ہی آپ نے دال اس میں ایڈ کر دینی ہے اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کرنی میرے چینل سبسکرائب کریں اور یہاں تک اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اچھا جی اس کے بعد پیاز جو ہے وہ وہاں پر ٹرانسلوسنٹ ہو گئے ہیں سوفٹ ہو گئے ہیں دیکھئے کریلے بھی اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں تو اب کیا کریں گے ہم وہاں سے سارا جو ایکسٹرا آئل ہے اس کو نکال کر صرف کرے لے اور پیاز ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹیماتر کے ایڈ کرنے کے بعد فوراں میں نے دال اور کرے لے اس لئے ڈال دیا ہیں کیونکہ ہم اس میں پانی کا استعمال نہیں کریں گے ہم اس میں بالکل کسی اور چیز کا استعمال نہیں کرنے والے اب یہاں پر جب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو ہم کور کر کے پکائیں گے تو ٹیماتر اپنا پانی ریلیز کریں گے اور ہماری ڈش کو جو ہے نا وہ مویسچر ملے گا اب اسی مویسچر میں جب یہ دس منٹ تک میڈیم فلیم کے اوپر پکیں گے اور سارا سب چیزوں کا ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ مرج ہو جائے گا اور ایک بڑا ہی زبردست ٹیسٹ جو ہے نا وہ ڈیویلپ ہوگا تو چلیے اس کو کور کر کے ہم تقریباً دس منٹ تک اس کو میڈیم فلیم کے اوپر پکاتے ہیں اور اس کے بعد ملتے ہیں ایک دفعہ سے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور اگر آپ کی سبزی نے آل ریلیز کر دیا ہے تو یہاں تک یہ دن ہے اب آپ اس کو ہرے دھنیا کے ساتھ گارنش کر لیں جی بھر کے ہرہ دھنیا ڈالیں کیونکہ اچھا لگتا ہے ڈش کی پریزنٹیشن بھی اچھی ہو جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے چلیے جی اب باری ہے اس کو ڈش آؤٹ کرنے کی اور ساتھ ہی اب میں اس کو کلوز اپ بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ بہت ہی فلیور فل اور مزے کی بنی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھنے بھی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ڈال بھی بالکل اس کی الگ الگ ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو اور کومنٹ باکس میں بتائیے گا کہ اس کا ریزلٹ کیسا ملا آپ کو بہت جلد ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ